ہیپی سوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر روج وہ ڈرائگن اور شایو جارے ہوتے ہیں ڈرائگن کہتا ہے یہ بلکل بھی اچھی جگہ نہیں لگ رہی ہے شایو کہتی ہے کیا یہیں پر ماسٹر کو رکھا گیا ہے چلتے چلتے ڈرائگن روج سے کہتا ہے روج مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ تم اپنے فادر جیڑوں کے بارے میں کتنا جانتے ہو روج بھی رک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم ہی اچانک سے کیوں پوچھ رہے ہو ڈرائگن سوچ رہا ہوتا ہے یہ ابھی بھی اس نام کی پروا کرتا ہے اور وہ روج سے کہتا ہے مجھے اچانک سے یہ یاد آ گیا اس لئے میں نے پوچھ دیا روج کہتا ہے میرے فادر نے مجھے اور میری مدر کو چھوڑ دیا ہے اور میں اس کے ارادوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں ڈرائگن کہتا ہے میں ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتا ہوں وہ جو ارگنیزیشن پہلے بہت طاقتور تھی اس کے لیڈر جیڈو تھے اور تمہاری موم بھی اسی ارگنیزیشن کی تھی دس سال پہلے جو لڑائی ہوئی تھی اس میں جیڈو نے دو ایڈوانس لیبل وار ہیرو کو مار دیا تھا جس کے قارن لی کنٹری ہار چکی تھی اور کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا تھا تھارن ارگنیزیشن یہ کبھی بھی کسی وار کے بیچ میں پارٹیسیپیٹ نہیں کرتی ہے ان کا کام ہے وار کو کنٹرول کرنا جیڈو نے سب کو دھوکہ دے دیا ہے یہ خبر ہمارے بوس نے فیل آئی تھی جو اس وقت تھارن ارگنیزیشن کے ایک ممبر تھے روچ کہتا ہے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت وہ بھی تھارن کا ممبر تھا ڈرائگن اسے بتاتا ہے کہ بوس تھارن کے ایک ممبر تھے یعنی وہ اہم ممبر تھے اور بہت کمی لوگ جانتے ہیں کہ اس ارگنیزیشن کے شروعات میں صرف چھے ممبر تھے جو چھے مین ممبر ہوتے ہیں اور جیڈو ان کا لیڈر تھا اور باقی لوگوں کو آپ جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد فونکس نے جوائن کیا جو کی جیڈو کا سٹوڈنٹ تھا روچ کہتا ہے میری مدر بھی اس ارگنیزیشن کے ایک ممبر تھی بوس نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا ڈرائگن چوکتے ہوئے کہتا ہے کیا اور اب یہ بات اور یہ ساری پہلیا اور بھی زیادہ عجیب ہوتی جارہی ہیں یہ ایک دوسرے فستے جاری ہوتی ہے سین چینج ہوتا ہے ہمیں گرینپا اور مون کو دکھایا جاتا ہے گرینپا کہتا ہے کیا تم اپنے ماسٹر کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہو وہ بڑھیں کول ایٹیٹیٹوڈ میں کہتا ہے ہاں مزاک کرنا بند کرو گرینپا زور زور سے ہسنے لگتے ہیں اور کہتا ہے مون تم ابھی بھی اس بات کو لے کر غصہ ہو کہ کیوں جیڈو نے تمہاری وجہ فونکس کو چنا اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے فونکس کو کیوں چنا ہے اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا مون بھی آؤں وہ چھوٹا بندہ بہت تیز ہے اس بات کو سن کر مون تو اسا سرما جاتا ہے گرینپا اس سے کہتے ہیں تمہیں مجھے سجیسٹ کیا گیا تھا اور مجھے نہیں پتا ہے تم نے ابھی تک کیا کے ایکسپیڈینس کیا ہے لیکن دیکھا جائے تو تم کیا اس ویل کو انہیریٹیٹ کر سکتے ہو مون کہتا ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ روج کی ویل تھری ویلز میں سے ایک ہے کیا آپ مجھے اس کے بارے میں اور بتا سکتے ہیں گرینپا اس سے کہتے ہیں وہ روج کی قسمت تھی اور یہ تمہاری قسمت ہے ہم جیڈوں کے پاس جلدی پہنچنے والے ہیں جب ہم اس کے پاس پہنچ جائیں تب تم خود اس سے یہ ساری باتیں پوچھ لینا سین چینج ہوتا ہے ادھر ہمیں فونکس اور باس کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی لڑھی رہے ہوتے ہیں فونکس کہتا ہے تمہارے یہ مطلب ہے کہ اس وقت باس اس سے کہتے ہیں ہم ان بیکار سی چیزوں میں وار میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا کرتے تھے تم تھورن کے آخری میمبر تھے اور وہ جی جیڈو تھا اس نے تمہیں لیا تھا اس وقت تھورن میں اوریجنل سکس میمبر تھے ایک میں جیڈو پروچ کی موم لوگی کالیج کا ڈین اور دو اور ایڈوانس لیول وار ہیروز اچھی سٹرینٹ والے اس وقت ہم چاروں سب سے زیادہ طاقتور تھے اور ہمارے سامنے ٹکنے کی کسی کی حمد نہیں تھی تب تک جب ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھ لیا فونکس کہتا ہے کون سے چیز اور ادھر بہت بہت راست شپا ہوا ہے سین چینج ہوتا ہے ادھر ہم ان لوگ کو دیکھتے ہیں جو کی پہنچ چکے ہوتے ہیں نیچے پورا پانی پانی ہوتا ہے اور کچھ جنگل جیسا دکھ رہا ہوتا ہے موم کہتا ہے کیا جیڈو یہاں پر رہتا ہے لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے صرف پانی ہی ہے وہ گرینٹ پا اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیڈو یہ میں ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وہاں سے وہ پانی ہٹ رہا ہوتا ہے اور اس پانی کے نیچے ایک بڑا سا جنگل دکھائی دیتا ہے لیکن وہ صرف ایک جنگل نہیں ہوتا ہے وہ بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے پتہ نہیں اس کے پاس کتنی زیادہ پاور ہے کہ اس نے اس پورے پہاڑ کو ڈک دیا ہمیں روچ کے فادر کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ کھیتی باری کر کے رہتے ہیں یہ سب دیکھ کے مون حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب تم لوگ کیسے اور اس طرف گرینٹ پا کہہ رہے ہوتے ہیں جیڈو میرے پاس پینے کے لئے زیادہ اپی فیس نہیں بچی ہے کیا تمہارے پاس ٹاک میں ہیں اور یہاں پر ہمیں پہلی ور روچ کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے جن کی آنکھ میں پٹی لگی ہوئی ہے اور یہ بھی ایک اس کلاس وار ہیرو ہے سین چینج ہوتا ہے جیڈو سب کے لئے چائے بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپی پی سپینہ بہت سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا وہ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ شانت رہو مون بیونگ مون کہتا ہے تمہاری آنکھیں تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا گرینٹ پا اس پر گھسا کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کوئی ریسپیکٹ نہیں اتنے بڑے ہو گئے ہو تب بھی کوئی ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہو جیڈو کہتے ہیں کہ تم مجھے ماسٹر پلا سکتے ہو وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں بچپن میں کیسے ہوتے ہیں ایک فونکس اور ایک مون بھی ہوں بتانا دونوں میں سے زیادہ اچھا کھون لگ رہا ہے کمنڈوں بتانا وہ کہتے ہیں تم تو کافی بڑے ہو گئے ہمون گرینٹ پا کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے ساری سچائے بتا دیں میں اب بڑا ہو چکا ہوں اور میرا موہ پہ بدھو دار ہو چکا ہے اس لئے میں یہ تم پہ چھوڑتا ہوں جیڈو جیڈو کہتے ہیں کیا آپ آلسی ہیں وہ پھر غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب بکواس بند کرو اور اسے سچ بتاؤ مون کہتا ہے آخر انہوں نے مجھ سے یہ کیوں بتایا کہ روج کا ملس تھری ویلز میں سے ایک ہے اور میں بھی کسی چیز کا سکسیسر ہوں یہ ان سبھی چیزوں سے میرا تیمہ گھوم گیا ہے اور اب آپ مجھے سر سچ بتائی کہ کیا بات ہے وہ کہتے ہیں ملس وہ خطرناک سی چیز اور بس ہماری یہ اپیسوڈ بھی پہ ختم ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا لائک کر دیں چینل پر نیوے سبسکرائب کر دیں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ